اسلام علیکم دوستو میں تنویر رانجہ آج آپ کو میں آپ کے لیے ایک جو ہے ٹاپک کے لیے کہا ہوں ورلڈ آرگنیزیشن پہ اور اس میں ہم پوری ورلڈ آرگنیزیشن کو ڈسکس کریں گے جی اور سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں تنویر رانجہ یوٹیوب چینل پہ جی اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا لیکچر جو ہے یہاں سے یو این او سے یو این او مارا جو ہے آج پہلے ہم سٹارٹ کریں گے یو این او آرگنیزیشن جو ہے تو اب یہ دیکھئے گا جی کہ سب سے پہلے دنیا کی جو مین آرگنیزیشن ہے ان میں ایک بڑی آرگنیزیشن آتی ہے یو این او یو نائٹڈ نیشن آرگنیزیشن ہے جی یہ اب یاد رکھئے گا کہ چوبیس اکتوبر کو نائنٹین فورٹی فائیو میں جو ہے یہ بنی ہے جی اب یاد رکھے گا کہ اس کا مین جو مقصد تھا یو این او برانے کا اس کی بیک گرونڈ اسٹی میں اگر آپ کو لے جائیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لیگ آف نیشن ورلڈ وار ون جو ہے انیس سو چودہ سے لے کے انیس سو اٹھارہ تک جو ہے کہ یہ ورلڈ وار جو ہے وہ رہی تھی جی ورلڈ وار ون اور اس کی وجہ سے ایک آرگنیزیشن بنی تھی جس کو ہم نام دیتے ہیں لیگ آف نیشن یہ نائنٹین ٹونٹی میں جو ہے وہ بنی تھی جی اور اس کا بھی مین مقصد یہی تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی دنیا کو عمل کی طرف لے کے جانا ہے لڑائی سے جنگوں سے جو ہے وہ بچانا ہے لیکن لیگ آف نیشن جو ہے وہ کام پورا نہیں کر سکی اور آپ کو پتا ہے کہ نائنٹین تھرٹی نائن سے لے کے نائنٹین فورٹی فائیو تک دوسری جنگ ہوئی ہے جی جس کو ورلڈ وار ٹو بولا جاتا ہے جی تو جب یہ ورلڈ وار ٹو بھی ہو گئی تو لوگوں کو جو بڑے بڑے جو مین دنیا کے بڑے ممالک تھے ان کی جو پرسنیلٹیز تھیں انہوں نے سوچا کہ یہ آرگنیزیشن جو ہے فلاپ ہو گئی ہے جی لیگ آف نیشن تو ایسے دوسری آرگنیزیشن آئی تھی جس کا نام کیا رکھا تھا جی یو این او یونائٹڈ نیشن اب یاد رکھئے گا یہ اس کا جو انٹرنیشنلی ریٹی فائیڈ ہوا ہے یو این او کا چارٹر جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے نائنٹین فورٹی فائیو کو تھا لیکن یو این او چارٹر بنا کب تھا جی 26 جون کو جو ہے نائنٹین فورٹی فائیو کو یہ بنایا گیا تھا جی اور اس کو بقیدہ دنیا نے ایکسپٹ کب کیا چوبیس اکتوبر نائنٹین فورٹی فائیو اور لیگ آف نیشن جو ہے وہ یہ بنی تھی جی لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ ایڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی فائیو میں نا بائیس مارچ کو ایک آرگنیزیشن ہے جس آپ کی یاد آنی کے لیے کہ بائیس مارچ نائنٹین فورٹی فائیو کو اس سے پہلے عرب لیگ بھی جو ہے نا وہ بھی بن چکی تھی جی عرب لیگ جو ہے یعنی فورٹی فائیو میں یہ دو آرگنیزیشن ہے لیکن عرب لیگ اتنی فلیرش نہیں ہوئی اس کا رول جو ہے وہ اتنا اچھا مطلب دنیا میں نہیں ہے لیکن یو این او جو ہے اس نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا دنیا کی جو پالٹکس ہے اس کو تو آپ یاد رکھیں گا کہ بائیس مارچ نائنٹین فورٹی موائی کو عرب لیگ بنی تھی ہے ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے جی یہ آپ یاد رکھیں کہ کائرہ ایجپٹ کے اندر ہے لیکن یہ جو یو این او ہے اس کا ہیڈکوارٹر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے جی نیو یارک یہ آپ یاد رکھیں گا کہ نیو یارک جو ہے جس کو کیا بولتے ہیں جی سٹی آف سکائے سکریپر یعنی بڑی بڑی بیلڈنگز کا شہر ہے اس کو بگ ایپل بھی بولا جاتا ہے جی آپ یاد رکھی گا کہ اس کو کیا بولتے ہیں جی بگ ایپل تو نیو یارک کے اندر آپ یاد رکھیں گا یو این او کی جتنے مین ادارے ہیں ان کے ہیڈکوارٹر جو ہے وہ نیو یارک میں جی اب سب سے پہلے تو آپ کو پتا چل گیا کہ یونائٹن ڈیشن جو ہے یہ آرگنیزیشن ہے جی اور اس کے جو میمبر ممالک ہیں وہ بسیکلی ون نائنٹی تھیری ہیں جی ایک سو تیریانوے جو ہے نا ون نائنٹی تھیری ممالک اس کے میمبرز ہیں جی اور جتنے بھی دنیا کی مین آبادی ہے وہ ساری یو این او کی کیا ہے جی میمبر ہے جی تو آپ یاد رکھئے گا کہ یہ اس کے مین ادارے کیا ہیں یہ تو صرف لوگو ہے جی یعنی مین ٹائٹل ہے اس کا یونائٹن ڈیشن اس کے اندر جو ہے یہ کام کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ جو ہے اپنا اوورال جو ہے اس کے پورشنز کیا ہیں یہ جسٹ ایک انٹرو تھا یو این او کا اب آپ دیکھیں گا جی کہ دوستو یہاں پہ مطلب ہے کہ جو یو این او کے مین ادارے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ایک آتا ہے یو این او جنرل اسمبلی ہے جی جنرل اسمبلی یو این او جنرل اسمبلی ہے پھر یو این او سیکیورٹی کونسل ہے جی اس کے ساتھ اب یاد اکیے گا کہ یو این او سیکیورٹی کونسل پھر یو این او اکنامک کونسل آ جاتی ہے جی ہم ان سارے اداروں کو الگ الگ سے ڈسکس کریں گے ان کا رول کیا ہے جی تو اب یاد اکیے گا کہ یو این او سیکریٹیریٹ بھی ہے جی یو این او سیکریٹیریٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یو این او سیکریٹیریٹ جو ہے یہ ان کا ایک ادارہ ہے جی اور اس کے ساتھ آپ یاد رکھے گا کہ یو این او ٹرسٹی شپ بھی ہے جی ٹرسٹی شپ اور آپ یاد رکھے گا انٹرنیشنل پورٹ آف جسٹس ایک ان کا ادارہ ہے آئی سی جے انٹرنیشنل پورٹ آف جسٹس تو یہ بسیکریٹیریٹ آپ یاد رکھے گا کتنے ادارے ہیں جی چھے چھے مین ادارے ہیں یو این او کے اور سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ جینرل اسمبلی جو ہے جی یہ آپ یاد رکھے گا کہ یہ دنیا اس کو کیا بولتے ہیں جی ورلڈ پارلیمنٹ یونائٹڈ نیشن جو ہے نا جینرل اسمبلی کو آپ یاد رکھے گا کہ کیا نام دیا گیا جی یہ ورلڈ پارلیمنٹ کا نام دیا گیا جی اس کی پوری دنیا ممبر ہے جی ون نائنٹی تھیری ممبر ہے اس کے اور سلانہ اس کا ایک سال میں ایک دفعہ اس کا اجلاس جو ہے وہ ہوتا ہے جی جس کو آپ کو دیکھتا ہے کہ پریزائیڈ کرتا ہے یو اے نو جو ہے وہ سیکریٹری جنرل جو ہے وہ اس کو پریزائیڈ کرتا ہے اور عموماً جو اس کے اجلاس ہوتے ہیں وہ سپٹمبر سے لے کے دسمبر کے مہینے میں یہ اجلاس ہوتا ہے آپ کو ہوتا ہے کہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی چھوٹے ملک کو بھی وہ موقع ملتا ہے جنرل اسمبلی کے اندر بات کرنے کا جیسے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ جو اے نو جنرل اسمبلی میں عمران خان جو ہے وہ گیا تھا جی اور اس نے اپنی تقریر رکھی اور اسی تقریر کے بعد یہ سیچویشن جو ہے وہ خراب ہونا جو ہے وہ شروع ہی ہے جی تو آپ یاد رکھے گا کہ جو اے نو جنرل اسمبلی اجلاس اس کا کب ہوتا ہے جی سپٹمبر سے لے کے دسمبر تک ہوگا اور ون نائنٹی تھیری ممبر ہوں گے اس کے اور اس کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سب کی ممبر ہے شپ ہوتی ہے لیکن جو یو اے نو سیکیورٹی کانسل ہے سیکیورٹی کانسل کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں نا کیا ہوتا ہے کہ پندرہ ممبر ہوتے ہیں جی یہ ذہن میں رکھے گا جس میں سے پانچ جو ہیں وہ پرماننٹ ہے جی پرماننٹ ہوتے ہیں اور دس جو ہے وہ نان پرماننٹ ہیں نان پرماننٹ جو پرماننٹ ممالک ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو کون کون سے ہے جی ایک یو اے سے ہے یوکے ہے جی اور چائنہ ہے فرانس ہے اور اس کے ساتھ آپ یاد رکھے گا کہ کون سا کنٹری آتا ہے جی یو اے س یوکے چائنہ فرانس اور رشیہ یہ ممالک جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اس کے کیا ہیں جی پرماننٹ ان کو یاد کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ نارت امریکہ میں سے صرف ایک ملک آ گیا جی یورپ میں سے دو ملک آ گئے یعنی یوکے اور فرانس اور ایشیا میں چائنہ اور رشیہ لیکن آپ کو تاہیے کہ رشیہ کا جو پاپولیشن والا پورشن ہے وہ زیادہ کام پہ ہے جی وہ یورپ میں ہے تو اس وقت سے یورپ میں تین ممالک آ جاتے ہیں اور چائنہ میں آپ نے یاد رکھنا ہے یعنی ایشیا میں ایک ملک ہے اب بھی دور لگی ہوئی ہے آپ کو تاہیے انڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کونسل کا ممبر بنایا جائے اسی طرح کینیڈا بھی یہ چاہ رہا ہے تو آپ کو تاہیے کہ پاکستان کے حالات اس طرح کے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان سپورٹ کرے ساؤت ایشیا میں سے کس کو جی انڈیا کو تاکہ انڈیا جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کا پرمانٹ ممبر بن جائے کیونکہ یہ جو پرمانٹ ممبر ہیں ان کے پاس ایک پاور ہوتی ہے اس کو نام دیا گیا ہے ویٹو پاور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ویٹو پاور کیا ہے ویٹو اب یاد رکھئے گا کہ پوری دنیا یعنی سارے جو ممالک ہیں اور یہ ویٹو والے بھی سارے ممالک وہ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں لیکن ایک ویٹو کنٹری جو ہے یعنی اس ساری ریزولوشن کو وہ ویٹو کر دے اس کو اکسپٹ نہ کرے ریجیکٹ کر دے تو وہ پوری ریزولوشن ختم ہو جاتی ہے جی جیسے آپ دیکھیں کہ اگر امریکہ بھی چاہ رہا ہو کہ سیریا پہ اٹیک کرنا ہے پاکی ممالک بھی سپورٹ کر رہے ہو لیکن روس اس کو ویٹو کر دے تو یو این نو پلیٹ فارم سے امریکہ جو ہے وہ اٹیک نہیں کر سکتا کہ اس ملک پہ جی سیریا پہ تو یہ آپ یاد رکھئے گا کہ یہ بہت بڑی پاور ہے اگر یہ پاور انڈیا کے پاس آ جاتی ہے تو پھر ہمارا جو فیوچر ہے انٹرنیشنل پالٹکس کے اندر یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ بہت کم رہ جائے گا تو اب یاد رکھئے گا جی نان پرمانٹ ممبر جو ہیں وہ سیکیورٹی کانسل کے کتنے ہوتے ہیں جی دس ہوتے ہیں تو اب یاد رکھے گا کہ یو این اور سیکیورٹی کانسل کے ممبر جو ہیں دس ہوتے ہیں جی اور ان کی مدت دو سال کی ہوتی ہے یہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں جیوگرافیکلی پوزیشن میں ان کی ووٹنگ ہوتی ہے تو اس حساب سے یہ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ یاد رکھے گا کہ دو سال جو ہے اس کی مدد ہوتی ہے دو سال بعد دوبارہ الیکشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے جی تو آپ یاد رکھے گا کہ یہ انٹرنیشنل جو ہے کہ سیسٹم ہے سیکیورٹی کونسل اسی ہم اردو میں سلامتی کونسل بولتے ہیں جی اور یہ ایک بڑا پاورفل ادارہ ہے جی اب آپ یاد رکھے گا جی یہ دو ارگنیزیشن کا ہم نے کیا جی اس کے دو پرشن جو تھے یو اینو کے اب اگلا اس کا پرشن ہے یو اینو سیکیورٹیریٹ یعنی کہ یو اینو کا جو مین سیکیورٹیریٹ ہے جی اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کون بیٹھتا ہے جی اس میں ہوتا ہے سیکیورٹی جنرل تو آپ یاد رکھے گا کہ یو اینو سیکیورٹیریٹ جو ہے اس میں سیکیورٹیریٹ کے اندر بیٹھنے والا بندہ جو ہے نا جی یہ دی سیکیورٹیریٹ اس کا مطلب ہے ادارہ ہے اور یو اینو سیکیورٹی جنرل جو ہے نا یہاں پہ آپ نے یاد اکھیے گا کہ وہ بیٹھتا ہے جی اور اس کا مین مقصد جو ہے اس کا مین مقصد جو ہوتا ہے کہ پوری سسٹم کو جو ہے کہ وہ مینج کرنا ہوتا ہے بہت بڑا سٹاف اس کا جو ہے وہ پور دنیا میں کام کرتا ہے کیونکہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ دی سیکرٹیریٹ میں کٹھی ہونی ہے یو این او سیکرٹی جنرل کے اندر اندر آتی ہے تو آپ پتا ہے یو این او سیکرٹی جنرل جو ہے اس وقت کون ہے جی انٹونیو گوٹریس ہے جی انٹونیو گوٹریس یہ آپ پتا ہے پرتگیز ہے جی بندہ جو ہے یہ کہاں کہہ جی یہ پرتگیز ہے جی پرتگال سے اس کا تعلق ہے جی انٹونیو گوٹریس کا اور یہ آپ یاد رکھئے گا کہ جب سے یو این او بنی ہے تو اس کا نمبر کتوہ آرہا ہے جی یہ کس نمبر پہ آرہا ہے نمبر نائن پہ آرہا ہے جی یہ پرتگال سے تو میں باقی کا بھی جو ذکر کروں گا کہ جو پہلے آ چکے ہیں سیکرٹی جنرل وہ بھی سارے لکھوں گا کہ کون کون سے ہیں جی لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ریسٹ جو ہے دوزار سترہ سے یہ چلا آرہا ہے جی اور ابھی سٹل جو ہے یہ انٹونیو گوٹریس ہے جی اور یہ یو این او کے سارے معاملات کو یہی دیکھتا ہے جی اب میں جسٹ ان کے نام لکھ دوں گا جو آپ یاد رکھے گا کہ جو سیکرٹی جنرلز ہے جی اب یاد رکھے گا کہ ٹرائگ لائیو پہلا بندہ جو ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یو این او کا جو سیکرٹی بنا تھا یہ ناروے سے آجی نام آپ نے یاد رکھے گا کہ ٹرائگ لائیو یہ بندہ جو ہے نا جی آپ نے یاد رکھے گا کہ ٹرائیگل آئی جو ہے نا جی یہ بندہ یہ نارویس ہے جی اور یہ پہلا کیا ہے جی پہلا سیکٹری جنرل جو ہے یہ بھی قویسٹن جو ہے وہ آ سکتا ہے کہ جی فرس سیکٹری جنرل آف یو اینو کون ہے جی تو ٹرائیگل آئیو ہے جی اسی طرح آپ یاد رکھے گا کہ دوسرا سیکٹری جنرل یعنی کہ پہلا جو ہے یہ اس کا ڈیوریشن اگر آپ دیکھیں تو یہ چھالیس سے لے کے نائنٹین فیفٹی ٹو چھالیس اس وجہ سے ہے کہ جب یہ بن رہی تھی تو اس وقت ہی یہ اٹیچ ہوئا تھا بسیقل اپنا جو پنتالیس میں بنی ہے نا جی تو چھالیس سے لے کے یعنی نائنٹین فیفٹی ٹو تھا یعنی پنتالیس میں نہیں بنا چھالیس میں جا کے بنا اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک بندہ آتا ہے ڈیکس ہیمر ڈیکس ہیمر جو ہے کیجولڈ کے نام سے آتا ہے یہ سویڈن کا بندہ ہے یہ آپ یاد دکھیں گا سویڈن کا جو یہ بندہ ہے جی سویڈن کا اسی طرح آپ یاد دکھیں کہ یہ آیا تھا نائنٹین فیفٹی ٹھری سے لے کے نائنٹین سکسٹی جو ہے ون تک رہا ہے آپ کو تاہیے اس کی ڈیوریشن پانچ سال کی ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ دو دو ٹینیور بھی جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں جی لیکن ابھی جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ فرسٹ ایشین جو سیکٹری جنرل رہا ہے اس کا نام ہے یو تھانٹ آپ نے یاد دکھنا ہے یو تھانٹ جو ہے یہ کس ملک کا تھا جی آپ کو بتانا چاہیے یہ میانمار کا تھا برما کا یو تھانٹ میانمار برما آپ یاد دکھیں گا جی کہ میانمار برما سے تعلق اس کا ہے جی یو تھانٹ کا ہے جی اور یہ نائنٹین سیکسٹی ون سے لے کے نائنٹین سیونٹی ون تک رائے جی یہ بندہ جو ہے نائنٹین سیکسٹی ون سے لے کے نائنٹین سیونٹی ون تک رائے جی یہ یو تھانٹ جو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو ایک بندے کا نام ہے کرٹ یہاں پہ اس کو مٹھا دیتا ہوں جی کرٹ وارڈ ہم یہ مطلب چوتھا آتا ہے جی سیکٹری جنرل ہے جی کرٹ وارڈ ہم یہ آسٹریہ سے تھا جی آسٹریہ آپ کوتا ہے یورپ کا کنٹری ہے جی آسٹریہ کرٹ وارڈ ہم اور آپ یاد رکھئے گا اس کا ٹینئور نائنٹین سیونٹی ٹو سے لے کے نائنٹین ایٹی ون تک جاتا ہے جی کرٹ وارڈ ہم آسٹریہ سے اور دو بندے اب یہ دیکھیں کہ اپنا تین اور رہ گئے ہیں جی جس کا نام ایک ہے جیویر پریس جیویر پریس کے نام سے یہ بندہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا کنٹری جو ہے وہ کون سا ہے جی اب یاد رکھیں گا پیرو پیرو جو ہے یہ ساؤتھ امریکہ میں آتا ہے پیرو جو ہے پیرو کنٹری جو ہے یہ ساؤتھ امریکہ کہا جی تو آپ ذریعے میں رکھیں گا جی کہ جیویر پریس جو ہے نائنٹین ایٹی ٹو سے نائنٹین ایٹی ون تک نائنٹین ایٹی ٹو سے لے کے نائنٹین ایٹی ون تک آتا ہے جی اس کے بعد آپ دیکھیں تو ایک بندہ آتا ہے بطرس الغالی بطرس الغالی ہے جی یہ ایجپٹ سے آجی مصر سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ مصر کا بندہ ہے جی بطرس الغالی یہ نائنٹین ایٹی ٹو سے لے کے نائنٹین سکس تک جاتا ہے نائنٹین ایٹی ٹو سے نائنٹین نائنٹین سکس تک ہے جی بطرس الغالی اور اس کے بعد ایک اور افریقہ کا بندہ آتا ہے جی آپ یاد رکھے گا کوفی انان انان جو ہے یہ بندہ گانا سے ہے جی گانا سے یہ نائنٹین سکس سے لے کے نا جی آپ یاد رکھے گا کہ نائنٹین سکس سے لے کے یہ آگے چلتا ہے جی یہ دو ازار جو ہے وہ چھے تک جاتا ہے جی نائنٹین سکس سے بسیکل جی نائنٹین سکس میں ختم ہوا تھا اس کا ٹنے اور تو نائنٹین سیون سے لے کے دو ازار سات تک آپ نے یاد رکھی گا کوفی انان ہے جی اور اس کے بعد ایک آتا ہے بان کی مون یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جی بان کی مون مون یہ بندہ آپ نے یاد رکھی گا جی ساؤتھ کوریا سے یہ دو ازار سات سے لے کے دو ازار سترہ تک یہ جاتا ہے جی اور اس کے بعد پھر وہ پہلے والا آیا تھا جنہیں کہ جو ابھی ریسنٹ ہے وہ کون ہے جی انٹونیو گوٹریس تو یہ تھی جی آپ نے یاد رکھنا ہے یو این او سیکریٹریٹ اور اس تھے ہم نے جو ارگنیزیشن کا ذکر کیا ابھی دو تین اور ڈپارٹمنٹ ہے جی ان کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے یہاں سے آگے جو ہے نیکس ویڈیو میں اگلے پارٹ میں جی آئے گی جی